ہلو دوستوں میرا نام ہے خرسید عالم اور میں ہوں بھرگین کا سیف آج میں آپ کے لیے بہتی سپیسل ڈس لیا ہوں فیسٹیول ڈس ہے جس کا نام ہے گجیا آج میں آپ کو بتاؤں گا گجیا کیسے بنائیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے بس آپ نے میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب ضرور کریں ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو دوستوں گجیا میں ہمیں کیا کیا چاہیے یہ بتانے سے پہلے میری اور میری تیم کی طرف سے سبی کو ہیپی دیوالی سب کو دیوالی کی بہت بہت سک کام نہ ہے پورے دیش میں خودسحالی کا ماحول ہے مٹھائیوں کا ماحول ہے اس لیے میں آج آپ کے لیے گجیا لے کے آیا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں گجیا کیسے بنائیں یہ ہم نے گجیا کا سیٹ اپ ماہ رکھا ہے گجیا بنانے کے لیے ہم کو میدہ تھوڑے ڈرائی فروٹ دانے دار کھویا چینی اور دیسی گھی کی ضرورت ہے اب میں آپ کو میدہ لگا کے دکھاتا ہوں ہم نے ایسا ایک ڈپ بول لینا ہے ڈپ بول کے اندر آپ میدہ ڈال دیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ آدھا کلو میدہ ہے آدھا کلو میدہ میں آپ نے سو گرام گھی دیسی گھی ڈالنے کے بعد اس کو اس طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھئے ایسے مکس کرنے کے بعد گرم پانی سے آپ لگائیں آپ دھیان رکھیں پانی گرم ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایسے ڈالیں یہ دیکھئے تھوڑا پانی آپ نے ڈالنا ہے پھر اس طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھئے جیسا آپ سموسے کا آنٹا گونتے ہیں یا کسی کو پتا ہوگا سموسے کا آنٹا کیسے گونتے ہیں اس طرح سے یہ آنٹا گوننا ہے دیکھو دوستوں اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے آنٹا ایسے آپ آنٹا لگائیں اور پانی میں آپ کو بتا چکا ہوں دھیرے دھیرے ایسے جتنا چاہیے اس طریقے سے لگائیں یہ دیکھئے دوستوں ایسا آنٹا لگانے کے بعد آنٹا کم سے کم 10-15 منٹ ڈھککے رکھ دیں گے دوستوں ہم نے آنٹا لگا کے ڈھککے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو کھویا بھون کے دکھاتا ہوں کھویا کیسے بھونے ہم سب سے پہلے ایک ایسا نونشٹک پہن لیں گے اور گیس چالو کریں گے گیس چالو کرنے کے بعد ہم اس میں کھویا ڈال دیں گے یہ دیکھئے ایسے آپ کھویا ڈال دیں اور آپ دھیان رکھیں گیس سلو ہونا چاہیے ایک دم سلو گیس میں اس طریقے سے آپ نے بھوننا ہے اور ہم اس میں تھوڑی سی چینی ایڈ کریں گے کیونکہ گجیا دو طرح کا ہوتا ہے ایک چاسنی والا ہوتا ہے ایک ڈرائی ہوتا ہے تو میں ڈرائی گجیا بنا رہا ہوں اس لیے میں اس میں کھویا میں تھوڑی چینی ڈالوں گا اگر آپ چاسنی والا گجیا بنا رہے ہیں تو آپ کو چینی ڈالنے کی جرورت نہیں ہے ہم ڈرائی بنا رہے ہیں اس لیے ہم اس میں تھوڑے سے چینی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب دوستوں اس میں جو ہمارا ڈرائی فروٹ ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے ڈرائی فروٹ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ناریل کاجو کسمس مابا جو بھی آپ جتنا چاہے ڈالنا اتنا ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستوں بہت ہی اچھی خسوو آنے لگی ہے یہ دیکھئے دوستوں بہت ہی اچھی خسوو آنے لگی ہے کھویا بھوننے کی اس کا مطلب ہے یہ بھون چکا ہے یہ دیکھئے کلر بھی اچھا ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیں گے دوستوں ہم نے خویا نکال لیا ہے اب ہم اسی گیس پہ گھی چڑھا دیں گے آپ نے دیسی گھی لینا ہے کیونکہ یہ گجیا ہے ناؤتھ کی سب سے فیمس جس ہے دیسی گھی میں ہی آپ اس کو بنائیں اگر آپ چاہیں تو تیل میں بنا سکتے ہیں لیکن پہلا option آپ کا دیسی گھی ہونا چاہیے دوستوں ہم نے گھی گیس پہ چڑھا دیا ہے خویا بھی ہمارا یہ دیکھئے بہت ہی اچھا بھون چکا ہے آپ اس کو تھنڈا کر لیں جب تک ہمارا خویا تھنڈا ہوگا ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پینڈے بنا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے آپ ایسے چھوٹے چھوٹے پینڈے بنا لیں گول گول تاکہ آپ کو پتا ہو کتنا بڑا بنانا ہے اس طریقے سے آپ بنا لیں دوستوں اب یہ پینڈے میں مار لیے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے اب میں آپ کو گجیا بنا کے دکھاتا ہوں کیسے بنائیں آپ نے اس طریقے سے ایک پینڈے لینا ہے یہ دیکھئے اس کو آپ ایسے دبا لیں ایسے آپ نے دبانا ہے اور آپ دھیہاں رکھیں نیچے سوخہ میدہ نہ لگائیں اس کے بعد آپ اس طریقے سے بیلنے یہ دیکھئے پھر آپ ایسے پلٹی کرنے اس کو پھر آپ نے ایسے بیلنے اور یہ جیدہ موٹا آپ نہ بیلنے نہیں تو پھر آپ کو مجھا نہیں آگا یہ دیکھئے ایسا پتلا بیلنے آپ نے اس طریقے سے بھیلنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے کھویا بھون کے رکھا ہے وہ کھویا آپ نے ایسے سینٹر میں رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ سینٹر میں کھویا رکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے گھمانا یہ دیکھئے ایسے پلٹی کرتے ہیں اور اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور اس کو ایسے آپ نے دبا دینے اچھے ایسے ایسے دبانے کے بعد آپ ایسے گھمانا لیں یہ دیکھئے اور پھر ایسے دبانا ہے ہم نے اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑی سے کٹ کے ایک لیبل میں کر لینا یہ دیکھئے ایسے آپ چھوڑی سے کٹ لیں یہ دیکھئے ایسے کٹنے کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھئے ایسے دبانا یہ دیکھئے اور پھر ایسے آپ نے دبا دینا یہ دیکھئے اس سے کیا ہوئے گا ایک ڈیجائن بھی ہو جاتی ہے اور جو بھی ہم نے اندر کھویا بھرائے وہ بہار نہیں آئے گا آپ اچھے سے دبائیں یہ بہت ہی آسان ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو لوگ سوچتے ہیں گوجیا کی ڈیجائن ہے ہم کیسے بنائیں گے ہم سے ہوئے گا نہیں بنے گا نہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے بنا لینا ہے یہ ڈیجائن ہو گیا ہے اب ہم اس کو یہاں رکھ دیں گے پلیٹ میں ایک میں اسی طریقے سے ہم نے سارے بنانے ہیں ہم ایسا پینڈا لیں گے دبائیں گے بے لیں گے کھویا گھما دیں گے اب اس کو کٹ دیں گے اب اس کو ایسے ڈیجائن بنائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستوں اور میں دوبارہ سے آپ کو ڈیجائن کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے دھیان سے نہیں دیکھاؤ ہو یہ دیکھئے آپ اس کو کٹ کے تھوڑا لیول کر لیں اور یہ ڈیجائن کا جو فنڈہ ہے وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اپنے ایسے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھئے ایسا آپ گھمائیں گے پھر آپ نے ایسے دبانا ہے یہ دیکھئے گھمائنے کے بعد جب آپ ایسے دبائیں گے تو وہ آیٹوں میٹر کی ڈیجائن آ جائے گے ایسے گھمانا ہے اور دبانا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے گھمانا اس کے بعد ایسے دوانے یہ دیکھئے اب یہ گجیا ہو چکی ہے ہم نے سب بھر لیا یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتا ہوں دوستوں ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اور گجیا بھی ہم نے بنا لیا اب میں آپ کو اس کو فرائی کر کے دکھاتا ہوں آپ نے دھیان رکھنا ہے جو گھی ہے جیادہ گرم نہ ہو اور آپ نے ایک ایک کر کے اس طریقے سے ڈال دینا ہے گھی میں یہ گلاب جامن کی طرح ہے نیچے بیٹھ جائے گی تو ایک طرف جیادہ کلر آ جائے گا یہ دیکھئے سلو گیس ہونا چاہیے اور آرام سے اس کو دھیرے گیس میں ہم نے فرائی کرنا ہے اور ایسے ایک سلائسر سے آپ ہلائیں اس کو ایسے ایک سلائسر سے اچھے سے ہلانا ہے آپ نے بڑے جھاڑے سے نہ ہلائیں بڑے جھاڑے سے ہلائیں گے تو ٹوٹ جائے گی یہ دیکھئے آپ ہلکے سے ہلائیں تاکہ یہ اوپر آ جائے جلے گی نہیں پھر یہ دیکھئے اس طریقے سے اوپر آ جائے گی پھول کے اور آرام سے اس کو سموسے کی طرح فرائی کرنا ہے جیسے آپ سموسے بناتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوئے گا کیسے فرائی کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے بہت ہلکی آنچ میں اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ بہت اچھا کرپسی ہو جائے یہ دیکھئے دوستو بہت ہی بہترین کلر آ رہا ہے گجیا میں اب گجیا ہونے ہی والا ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کو نکالیں گے نکالنے کے لئے ہم ایسا جھارہ یوچ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نکالیں یہ دیکھئے دوستو یہ ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال کے تھوڑا ایسا بال میں رکھ دوں گا تاکہ جو بھی اس کا تیل ہے وہ نچ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو پلٹ میں لگا کے دکھاتے یہ دیکھئے دوستو گجیا کا تیل نچ ہو چکا ہے اب ہم اس کو پلٹ میں سجا لیں گے اس طریقے سے آپ سجا لیں یہ دیکھئے دوستو میں نے گجیا پلٹ میں سجا دیا ہے دوستو آپ نے دیکھا آج میں آپ کے لئے گجیا لے کے آیا یہ بہت ہی فیمس جیسے نورتھ انڈیا کی میں ایسے ہی آپ کے لئے ایک سے ایک ویڈیو لاؤں گا بس آپ نے میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے